مجھے آپ یہ بتا دیں جیسے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں وہ اکثر شرماتے ہیں کام کرنے میں کوئی بھی اس طرح کام کرنے میں اور کوئی آپ ان کو کوئی ایسی کوئی ٹپ دیں تاکہ ان کی وہ شرم بھی ختم ہو جائے اور وہ اپنے کام کو بڑھا بھی سکیں کوئی سوٹا تھا ان کو میں آپ کو بتا دوں اس میں شرمانے یا ناشرمانے والی کوئی بات نہیں ہے بزنس ہیں میں سر آپ کو چھوٹی سے ایک بات بتا دوں میں اس سے پہلے ایک بینک میں جاب کرتا تھا نام تو میں نہیں لوں گا لیکن ایک بینک میں میں جاب کرتا رہا ہوں تقریباً 13 سے 14 ماہ میں نے جاب کی ہے اور اس میں آپ ایک لیول دیکھا ہے کہ کوئی روٹین ایک بھیڑ جال میں سب لوگ چل رہے ہیں چل رہے ہیں ایک روٹین میں ایڈ دہ اینڈ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اسی طرح اب بزنس کی طرف آپ آ جاتے ہیں تو بزنس میں سر یہ دیکھیں کہ میں جو کہ ایک بینک میں خود سیلری لے رہا تھا الحمدللہ آج میرے ورکرز جو ہیں میں تو فیور کر کے حساب سے میں اس سے زیادہ ان کو سیلریز دے رہا ہوں تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے بھی اگر عزق اس میں نو گناہ لکھا ہوا ہے تو آپ وہ کر کے دیکھ لیں لیکن آپ اپنی ازما کے دیکھ لیں بجائے اس کے کہ آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں آپ اپنا بزنس کیونے کرتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے آپ اس کو بہتر سپورٹ کر سکیں اسلام علیکم ویورر یور سکل میں آپ کو خشام دے ایک آسف میتی بھائی ہیں کوئی دو مرتبہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چیکن کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا دیں بزنس کے اوپر تو نوید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پولٹری کا ہی کام کرتے ہیں چیکن میٹ کا تو نوید بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہیں آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کتنی ہیں میری ایجوکیشن ایم بی ای فینانس ہے اور چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ ہے بی ایس میس کام کر رہا ہے بھی اور مطلب فیملی بزنس نہیں ہے ہمارا یہ لیکن ہم نے پڑھنے کے بعد جب سب چیزوں سے فیڈ اپ ہوئے گورنمنٹ کے پولیسیز تو خیر نہیں کہہ سکتے اس کو لیکن ہم میں بھی کچھ انسان کے اندر سکلز ہوتی ہیں بزنس کی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بزنس سکلز نہیں رکھتے تو وہ جاپ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے بہتر یہ سمجھا اور ویسے بھی یہ حدیثیان اب بھی ہے اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کمیں بیشی معاف کرے کہ نو حصے تجارت میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی رزق کا دوسرے کسی دوسرے کام نہیں مطلب نوکری یا کچھ اس طرح کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس بزنس کو کر سکتے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو انفرمیشن زیادہ ہوتی ہے سمجھنے میں بوجھنے میں ہر چیز میں ہائیجینکلی وہ چیزیں دیکھ کے بہتر کر سکتے ہیں کام بجائے اس کے ایک ادبت انسان جو کام کرتے ہیں ہم کو ٹیگری رکھنے والے جو زیادہ تر ہیں وہ شرماتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں ان کا جو منیجر ہے وہ بھی کٹنگ کا کام کرتا ہے کٹنگ کا کام بھی کرتا ہے سر میں خود بیچ میں میں خود کٹنگ کا کام بھی کر لیتا ہوں سارا کچھ خود کوئی بھی بزنس آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی گرانڈ ریالیٹیز میں جائیں مطلب اس کو کرنا دیکھنا سیکھنا اس کے بعد آپ بزنس میں انٹر ہوں کتنے عرصے سے کار رہے ہیں سر تقریبا مجھے بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بتایا کہ مرگ چکن ہے اس کا ریٹ گورنمنٹ نکالتی ہے یا منڈی سے نکلتا ہے اس کا ریٹ سر بیسکلی جب سٹارٹنگ میں تو منڈی ہی اس کا ریٹ نکالتی ہے گورنمنٹ کی جو لیسٹ آتی ہے جیسا کہ یہ میرے پاس ہے یہ دیکھیں یہ ٹک لگا ہوا ہے مرگ یہ لیسٹ تو گورنمنٹ نکالتی ہے سر یہ مجسٹریڈ ڈیلی بیسس پہ جو ہم ریٹیل سیل کرتے ہیں اس کے لیے نکالتی ہے گورنمنٹ جو بھی منڈی کا ریٹ صبح مارکیٹ میں اوپن ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ مارجن جو ہے 15 روپیز پر کیجی گورنمنٹ دیتی ہے تو آپ جو یہ ریٹیلر میں سیل کرتے ہو اس پہ پر کلو یا پر من کتنی بجت آ جاتی ہوگا سر یہ تقریباً 600 روپے راؤنڈ باؤٹ ہمیں جو ہے پر من پہ ابھی جا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے اگر نارمل کوئی بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو کتنی کس کی سیل ہوگی کتنا سٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی نیا بندہ اس کو چروع کرتا ہے سر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیپٹل کتنا چاہیے اس کے لیے آپ کوئی انویسمنٹ چاہیے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے چکن کا کام اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو پھر تو زیادی سی بات آپ کو زیادہ آمانٹ کی ضرورت ہے ادھار میں مل جاتا ہے سر کیپٹل کتنا چکن کا کام ایسا ہے کہ یہ ٹوٹل ہوتا ہی کریڈٹ پہ ہے مطلب آپ مارننگ میں صبح مال اٹھا لیتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں اس کے بعد منڈی میں آرتی بیٹھے ہیں سپلائر بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو اس کے اگینسٹ آپ کو مال دے دیتے ہیں اور آپ شام کو ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں سپلائر میں نے دیکھا دو طرح سے ہوتی ہے ایک گاڑیاں آپ کی دگان پہ آ کے دے جاتی ہیں یا منڈی سے جا کے لے کے آنا ہوتا ہے سر یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کسی میڈل مین مطلب آرتی کے ساتھ اٹیشڈ ہیں یا کسی بروکر کے ساتھ اٹیشڈ ہیں تو آپ کو گاڑی سپلائی آپ کی دکان پہ مل جاتی ہے وہ آپ کو ریٹ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے اس میں آپ کی جو پروفیٹیبلیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر آپ خود لے کے آتے ہیں آپ خود لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر سستہ مال مل جاتا ہے کیونکہ فارم ریٹ جو ہوتا ہے وہ منڈی سے کم پیپر چیزنگ ہوتی ہے اچھا اچھا اس کا پروسس میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کرلوں کہ یہ جو پروسس ہے ہمارے ریٹیل کا یا شاپس کا وہ یہ ہے کہ بسیکلی چکن لیتے ہیں فارم سے فارم سے چکن آتا ہے منڈی میں منڈی سے چکن آتا ہے پھر ریٹیل شاپ پہ ہمارے پاس یا ہالسیلر کے پاس تو اس میں یہ سارے پروسس میں اگر آپ ڈیریکٹلی اٹیچ ہوتے ہیں کسی فارمر کے ساتھ تو آپ کو بہتر ریٹ پہ کم ریٹ پہ اچھا مل جاتا ہے کیونکہ آپ دو سٹیپ بیچ میں چھوڑ گئے ہیں میڈل مین کے ایک بروکر آپ کا ہٹ گیا دوسرا منڈی کا کرنٹ ہٹ گیا تو وہ چیز آپ بیچ میں سے سکپ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بہتر ریزرل مل جاتا ہے آپ کو پروفٹیویلیٹی زیادہ نہیں جاتی خیس ہو گیا تو آپ نے بتایا چھے سو روپے مند تک بچ جاتے ہیں ازیلی بچ جاتے ہیں تو دوسرا اس میں ایک کنٹرول شیڈ ہوتا ہے ایک نارمل فارم ہوتے ہیں ان کا کیا ڈیفرنس ہے ایسا ہے کہ اس میں دو طرح کے بیسکلی یہ ہے پہلے کے دور میں جب یہ پرانی ٹیکنولوجی تھی ایڈوانسمنٹ نہیں آئی تھی تو اپن شیڈ ہوتے تھے مطلب جیسے آپ گاؤں دیاد میں دیکھیں تو سیڈوں پر چک لگا کے فارم میں مال ڈالا ہوا ہے اس میں اسے وہ پروڈکشن آ رہی ہے اس میں آپ کو گوشت کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ملتی بنسبت آپ کے کنٹرول شیڈ کے کنٹرول شیڈ میں سر ہائیبریڈ چوزہ پرڈیو اس میں آپ فلاک ڈالتے ہیں اس کی ایوریج بہتر ہے بنسبت دوسرے کے وزن میں کیا فرق بڑھتا ہے کنٹرول شیڈ میں اور یہ جو نارمل شیڈ ہیں ان کی مرگیوں کا جو وزن ہے گوشت میں سنا فرق آ جاتا ہے جی سریعے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی انفرمیشن اس میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اب ہم پاکستان کو ہی لے لیں تو پاکستان میں کیونکہ زیاری سی بات ہم نے بزنس پاکستان میں کرنا ہے بحیثیت پاکستانی تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہے اگر آپ کے پی کے میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ پر پیس کے حساب سے سیل ہوتا ہے نہ کہ آپ کو پر من کے حساب سے یا پر کے جی کے حساب سے زندہ برڈ اچھا اب پنڈلی اسلام باد میں آئیں تو یہاں موسکلی جو ہے وہ زندہ برڈ تولا جاتا ہے اس کے بعد اس کی بنائی کٹائی سب کچھ ہو جاتی ہے بنسبت آپ پنجاب میں چلے جائیں ان چیزوں کو شور کے پنجاب میں زندہ کا کونسپٹ کم ہے وہاں لوگ گوشت زیادہ سیل کرتے ہیں جو اب میں شاپ کی پر ہوں میں نے گوشت اگر بیچنا ہے تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ مجھے کنٹرول شیڈ کا چکن مل جائے تو اس میں یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے اس کا وہ انلی ان 30% ہوتا ہے 70% آپ کو چکن ملتا ہے کنٹرول شیڈ کے چکن میں مطلب گوشت ملتا ہے اچھا آپ دوسری شیڈ پہ جاتے ہیں اوپن شیڈ میں اوپن شیڈ میں آپ کو 60% جو ہے آپ کو ملتا ہے اور 40% جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح میں ایک سوری آپ کی بات بھی کٹ رہا ہوں تو اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ چکن کے گوشت کا کام کرتے ہیں گوشت کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کنٹرول شیڈ کو پریفر کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایوریج بہتر ملے گی آپ دیکھیں بیچ میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کنٹرول شیڈ اور اگر ویسے دیکھ لیے جائے جو ہمیں مجی سٹریٹ کی طرف سے آتا ہے مطلب 15 پیز کا مارجن وہ زندہ کا حساب ہے لیکن اگر گوشت کے ایوریج لے لیں تو اس سے بیٹر ہے جو پنجاب میں ریٹیل سیل ہوتا ہے جیسے لیٹس سپوز کہ زندہ منڈی کا ریٹ 125 روپے سیل ہو رہی یا 120 روپے منڈی کا ریٹ اوپن ہوتا ہے تو اس کا چکن جب ہم گوشت بناتے ہیں تو موسٹلی جو ہے جا کے ٹچ کرتا ہے 180 190 اس کے قریب قریب لیکن اگر آپ گوشت کا کام کرتے ہیں اور پنجاب میں موجود ہیں سادہ آپ کو بچت اچھی بچت جو ہے وہ گوشت میں جو گوشت سیل کرتے ہیں جی گوشت آپ نے بتایا 600 روپے مان میں بچتے ہیں اب اس کے اندر کٹنگ کا خرچہ بھی ہے کاریگر جو کسی سیل کرتے ہیں اس کی میں نے سنیا کہ کٹھے پیسے مل جاتے ہیں وہ بھی ویور کو بتا دیں تا کہ اس سے دکان وغیرہ کا کراہ نکل سکتا ہے سر ویسٹیج وغیرہ پہلے تو ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ ملکی حالات کے حساب پروٹین وغیرہ ہمارے ہمارے پروٹین اتنی نہیں ہو باہر سے امپورٹ ہو رہی تھی پروٹین بعد میں کچھ پابندیاں لگی تو اچھا ہو گیا ہمارے جو لوکل یہاں کے بزنس مین ان کے لئے بہتر ہی ہو گئے کہ پروٹین ہم اپنی پروٹین کر لیتے ہیں بیسکل جو اس کا ویسٹ ہے چکن کا وہ پروٹین میں ہی یوز ہوتا اور اس کا دوبارہ یہ فیڈ میں استعمال ہو جاتا ہے مطلب ریس سائیکل کر کے اس کو اور دوبارہ اسے فیڈ میں یوز کر لیتے ہیں چکن کی فیڈ میں ایک تو وہ اچھے خاص امان مل جاتی سیکنڈ یہ پنجے وغیرہ ہیں آپ پاکستان میں کافی زیادہ ہیں پنجے کہ چھوٹے موٹے جو اس میں ڈھابوں پہ ٹھیوں پہ یہ سیل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا کام ماشاءاللہ اچھے اس پہ لیول پہ چلا جاتا تو آپ اس کو ایک سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کا چائنہ بہت بڑا پرشیزر ہے پنجوں گا یہ ویسٹیج کے کتنا پیسے مل جاتے ہیں یعنی کہ کوئی ایوریج بتا دیں کہ ایک من دو من پانچ من پانچ من ریٹیل جو سیل ہو رہا ہے یہ من کا ریٹ اپن ہوتا ہے اب اس کا ریٹ تین سور پہ چل رہا ہے اب کس سیزن من کا من کا بیسٹیج جو ہے چھے سور روپے آپ نے بتا ہے اس میں سافی ہے یا کٹنگ ہو رہا ہے نہیں سر یہ آپ کا دیکھیں آپ کی من اوپن ہوئی ہے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار پہ مان اوپن ہوتی ہے تو پانچ ہزار کا مطلب ہے ایک سو پچیس روپے زندہ برڈ آپ کو یہ پرچیس کر کے آپ لائیں اب اس زندہ پانچ ہزار روپے پہ آپ کو چھے سو روپے ٹوٹل بچتا رہی ہے مطلب پانچ ہزار چھے سو روپے آپ کو ٹوٹل بچتا کٹائی کا کتنا خرچہ پڑ جاتا ہے ایک مان کا تقریب ہے یہ اصل میں پتا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو کریگر مل جاتے ہیں اب جیسے کہ آپ اسلامباد شایٹ پہ مہنگے کریگر مل گے کیونکہ یہاں کے رہن سہن لوگوں کا اس لیول کا ہے کہ کم میں گزارہ ہوتا نہیں ہے چیز اتنی مہنگی ہے جو بھی لگا لیں اس کو لیکن دہی لائکہ سپلائی کرتے ہیں گوشت آپ بھی سپلائی کا کام کرتے ہو ماشاء اللہ آپ کا اچھا کام ہے تو ایک تو یہ بتا دیں سپلائی کا کام جو سپلائی کے حوالے سے بتا دیں بلکل سب سے پہلے بولنیس کی طرف آتے کیونکہ چکن کا مہنگا ایٹم وائٹ میٹی ہے اور کلسٹرول فری ہے اچھا سر اس میں یہ ہے کہ آپ سپلائی کرنا ہے جیسے کہ بولنیس کے سپلائیر ہیں جیسے کہ نورمی ہمارے چکن رول پاٹھا میں شار میں یا اور ہوتیل میں چینیز ڈشیز میں بولنیس یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کنٹرول شیڑ کا چکن استعمال کریں اور اس میں منیمم آپ کی ایوریج سکسٹین کیجی اور میکسیمم سترہ سے اٹھانہ کیجی پر مند میں نکلاتی ہے اور اس کا اگر آپ ریڈ نکلنا چاہیں مطلب لیٹس پوس کہ منڈی ہے پانچ ہزار پہ پہ فرض کرتے ہیں تو پانچ ہزار کو آپ دیویجن کریں گے اس کو تقسیم کریں گے سولہ سے تو آپ پر کیجی کا ریڈ نکلائے گا اور اسی طرح اچھا ہیلڈی چکن دو کلو کا چکن اچھا ہیلڈی چکن ہوتا اگر آپ اس کو لیتے ہیں برائیلر کی برائیلر چکر اگر آپ دو کیجی کا لیتے ہیں اور اس کو من کی نکلنا چاہتے کہ ایک من سے کتنا گوشت نکل آتا ہے اور میں کتنا پروفیٹی بیلیٹی کم آسکتا ہوں تو سر منیمم جو ہے آپ 24 کیجی مطلب 24 کیجی گوشت نکل آتا ایک من سے اور میکسیمم آپ 28 کلو نکل آتا ہے پانچ ہزار کو تقسیم کریں 24 سے پر کیجی کا ریٹ آجائے گا آپ سیل کریں جو اوپر کا پروفیٹی بیلیٹی چار کیجی کا مارجن ہے میری سمجھ سے باہر آئے نمبر دے دوں گا کسی کو نہ سمجھ آئے تو ان سے پوچھ لی دوسرا مجھے یہ پتا ہے فیروزن اور فریش مرگ اس کا چکن ہے اس میں کھوڑا سا کوئی کوالٹی میں فرق آجائے کوالٹی کا یہ ہے بیسیکلی فروزن کا جو کام فروزن سے مچ بیٹر ہے کہ آپ فریش لیں فریش آپ بنوائیں آپ کے سامنے ہوگا دیکھ میں آپ بہت سے لوگ بیچ میں وہمی ہوتے ہیں تھوڑا ڈاؤٹفل بھی ہوتے ہیں کہ یار پتا نہیں یہ ٹھیک تھا نہیں تھا زندہ تھا بہت کیا سرائی بیچ میں ہوتی ہیں تو اس میں آپ بہتر یہ ہے کہ آپ فریش لیں آپ کی دل کو تسلی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہ کسٹمر کے لئے پرچیزر کے لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو مچ بیٹر ہے کہ وہ فریش لیں اچھا اور جہاں تک بات رہی پروفٹ بیلٹی کی فریش میں زیادہ پروفٹ ہے فروزن خرچہ زیادہ ہے آپ کو زیادہ انویسمنٹ کرنے پڑے گی لارڈ سکیل پہ کرنا پڑے اس کے لئے فریزر رہنا پڑے آٹلیٹ بنانے پڑے گی اس میں چیزیں سپلائی کرنے پڑے گی ٹوٹلی ہاں فریش میں یہ فائدہ ہے آپ فریش بنا رہے ہیں ڈیلی سیل آٹ کر رہے ہیں اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے آپ کو یہ expiry ہے نہیں ہے کیونکہ آپ دے ون پہ کام کر رہے ہیں آپ کو یہ ایک دن سے زیادہ پہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں گے فریزر میں سٹور کریں گے اس کے بعد اس کی expiry لکھیں گے کیونکہ یہاں بیسکلی ہم اسلامباد میں بیٹھے ہیں تو اسلامباد میں بڑے سٹرکلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی expiry چیز تو نہیں یوز کر رہے اور اچھی بات ہے یہ یہ ہمارے لئے بھی فائدہ ہے اور کسٹمر کے لئے بھی فائدہ ہے کہ ہم expiry چیز یوز نہ کریں تو آپ فریش کا کام کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ آپ جو چیز لاتے ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس جنجر سے افاری ہو جائیں اور اس میں پروفٹیبلیٹی فریش میں فروزن سے زیادہ ہے کچھ ٹپ ان کو دے دیں کہ اپنے بزنس کو بڑھا سکیں سیل بڑھا سکیں ڈیل کیسے کریں نہیں سمجھے زیادہ کام سپلائی کہنا زیادہ کام سپلائی کہا وہ اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیسے اپنے مقصد ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے اپنے وہ تعلقات بنا سکتے ہیں لوگوں سے کیسے ان کو اپنے بزنس کو گروت کیسے کر سکتے ہیں آپ نے بزنس کے گروت کی بات کی سر بزنس کا گروت جو ہے آپ سب سے پہلے اس کے لئے آپ کا ایفیشنڈ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بزنس کے لئے آپ کا تھوڑا شارپ ہونا ضروری ہوتا ہے چیزوں لوگوں سے میل جول اپنی پی آر بنائیں اچھا اس کے علاوہ پبلیس ڈیٹی کریں آپ بروشیرز ویرہ بنوائیں لوگوں کو سینڈ کریں جس علاقے میں آپ ہیں دوسرا جو مین ایک اور چیز ہے کہ آپ سب سے بہتر ہے کہ آپ ریٹیل سیل کے ساتھ ساتھ کچھ آرڈرز دیکھیں مختلف ہوتیلز کے دیکھیں اچھا اس کے علاوہ شادی ہالز کے دیکھیں اس میں مرجن اچھا مل جاتا ہے کیونکہ بندل میں چیز ہوتی ہے شادی ہال کا دیکھ لیں کسی مارکی ویرہ کا آرڈر دیکھیں تو اس میں چیز آپ کی بلک میں بلک میں چیز جائے گی زیادہ چیز جائے گی بچا رہے ہیں تو آپ اس کو پندرہ کے بجائے مارجن کو لیس کر کے آپ فائی پے بھی لیائیں گے پانچ روپے پر کیجی پے بھی بچائیں گے تو آپ کو پر یونٹ کے حساب سے جہاں آپ دس پندرہ بیس یا پچیس یونٹ سیل کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ہزار یونٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ کی جو پروفیٹیبیلٹی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ جب آپ لمسم کریں گے اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ کترے کترے سے دریاہ بنتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ جب بھی کٹھا کریں گے تو آپ کی پروفیٹیبیلٹی وہ بڑھ جائی کافی نیانس کرے گا اس کو وہاں اب یہ چکن جو ایسی چیز ہے جو ڈیلی بیسیز میں تقریباً کھائی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر کھائی جاتی ہے جید بھائی اپنا نمبر دے رہے ہیں اگر کسی بھائی کو مزید معلومات چاہیے وہ بیزنس کے حوالے سے یا وہ بیزنس کرنا چاہتے ہو یا اس کی پوری رہنمائی کر دیں گے تو نمبر نوٹ کروا دیں جی سر کیونکہ سر اتنا چھوٹے ٹائم سپین میں اتنا بڑا جو بیزنس ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی فردر جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں نمبر آپ کو میں لکھا لیتا ہوں 0320 88 11 001 0320 88 11 001 یہ جو نے نمبر ہے بہت شکریہ نویز بہت تینکیو رہی